سیدھے گنگا میں شنان کریں اور وہیں سے سیدھے دوار گنگا جلنے اور بھگوان کو چڑھیں برات اٹھ میں برات رہیں بھولے بابا یہ ہماری سوج بوجھ کا پرڈام ہے کہ جو آج بھولے بابا ایسے برات رہیں اس لئے ہم ستت ساودھاند رہیں یہ بات بہت ضروری ہے وجدیاں ویراد یکا نگر ہے کاشی جان کی نگری ہے اس لئے کاشی کے بھدوان ہیں شردھام برندہون بھکتی تپس تھلی ہے بھکتی کرنی ہو تو شردھام برندہون جاؤ نہیں جا سکتے ہو تو گھر کو بھی برندہون لاؤ گھر میں بھی نہیں بن سکتا ہے تو آگر کے اپنے صدگروں کے چردوں میں بیٹھ کر کے کوئی مہتصو بناو اور وہ سات دن برندہون ہے تو بن جاتا ہے بھکتی مہارانی کہتے ہیں آئیے ہم وہاں گئے اور جا کر کے میں سوست ہو گئی آئیے ہم لوگ بھی من کے دوارا برندہون دہام کی یادترہ کرتے ہیں اور جہاں بھکتی مہارانی سوست ہو گئی ہم سب سوست ہو ایسی کامنا کے ساتھ گاتے گن بناتے ہوئے مستی کے ساتھ شروع نامن کی یادترہ کرتے ہیں اوہ بھندہون میں جایا کرو رادے رادے گایا کرو بھندہون میں جایا کرو آدھے آدھے گایا کرو اوہ بھندہون میں جایا کرو رادے رادے گایا کرو بھندہون میں جایا کرو رادے رادے گایا کرو اوہ بھندہون میں جایا کرو رادے رادے گایا کرو اوہ بھندہون میں جایا کرو اوہ بھندہون میں جایا کرو رادے رادے گایا کرو رادے رادے گایا کرو سری بھندہ ون پہ جانا کرو راہے آدھے گھایا کرو خودری بھندہ ون پہ جانا کرو جاہو راہے آدھے گھایا کرو ملیے راہا رانی کی ایسے یہاں جاہاں جاہاں ملیے راہا رہے ہیں ملیہ راہی بھندہ ون پہ جانا کرو برندہ بن میں باگے بیہاری سنگ میں پیاری رہا 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 دوہ کے درزن دوہ کے درزن جایا کرو راتے رہا رہا کرو برندہ بن میں جایا کرو راتے رہا کرو برندہ بن میں جایا کرو آدھے رہا کرو موسیقی 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 رادنام کا امرت پیلو کاندھا کی بھرکی میں جیلو رادنام کا امرت پیلو کاندھا کی بھرکی میں جیلو شامسرڈی میں جیلو شامسرڈ می ج validated moment راد امرت پیلو کاندھا کی بھرکی میں جیلو مبینہ دنھا کی بھرکی میں جیلو شامسرڈ پیلو کاندھا کی بھرکی میں جیلو مربینہ دنھا کی بھرکی میں جیلو راتے آدھے 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 راتے آدھے 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 راتے آدھے راتے آدھے آدھے separated بھکتی مہرانی نے کہا برندہ مردھام جا کر کے میں سست ہو گئی پر ہمارے جو پتر ہیں یہ سست نہیں ہیں اور ماں کے لئے سہارا اس کے پتر ہی ہوتے ہیں تو آپ پرپا کرونا کر کے ہمارے پتروں پہ دیا کریں اور انہیں سست کریں نارج نے کہا کہ دیوی چندہ مت کرو میں کچھ ایسا کروں گا کہ تمہارے پتر سست ہو جائیں اس کے لئے میں ادھیم کروں گا پریاس کروں گا چندہ مت کرو بھکتی مہرانی نے دیوارش نارت کو وندن کیا ہے یا یتی جگتی ما یام یس یکا یا دھوستے وچن رجنمیکم کیولم چاکلی دروہ پدم اپیاتو یتکرپا تو دروہ پدم اپیاتو بھکترم 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 نتاسمی جے تیجہ کتیبا آیا یس شکا آیا دھوستی آپ کے اکدیش شیخ قیادھوں کمار پرحلات وہ بڑا پد ملا ہے اور آپ کی ہی پرپا کرنا سے دھرم کو اس پد کی پرابتی ہوئی جہاں بڑے بڑے یوگی جن بھی جان نہیں سکتے ہیں اس لئے آپ برمہ کے پتر ہیں میں آپ کو نمن کرتی ہوں آپ پرپا کرنا کریے برمہ پترم نداس میں ایک ماں کی پیڑا کو آپ جیسا کون سمجھ پائے گا جب بھی پیڑا ہوئی ہے سماج میں تب تک پیڑا کو سنتوں نے ہی سمجھا ہے واجئے کہ ماں کی پیڑا ہے دیورشی نارت جیسا کون سمجھ پائے گا مانس میں جب وہ کتھا آ دی ہے کہ جینت کے اوپر جب بھگوان کا بان چلا ہے بھگوان نے بان چلا دیا ایک سینک لیا اور اس کو چڑا سندھان ہوا اور جینت کے پیچھے پیچھے بان مانو کال بن کر کے لگ لیا ہو اور اس سمیں وہاں بھی دیورشی نارت ملے تھے دیکھا تھا جینت بڑا بیاکل ہے نارت دیکھے دیورشی نارت نے کہا کہ کہہ دینا پرہو اس سمیں تمہیں آپ کا پربھاو دیکھنا جا رہا تھا تو اب کہا کہ آپ کا سبحاؤ دیکھنا جا رہا ہوں تو اتی کومل کرپا لگ رہا ہی تھاکورجی کا سبحاؤ بہت کومل ہے بہت کومل ہے تھاکورجی شاستر کر دیں بھجرا تکپکٹھو رانیم مnoxی لکوترانام چیتانسی کونو بجیان تو مرہ دیں بھگوان اپنے بھگتوں کے لیے کمل سے بھی کومل ہے اور دسٹوں کے لیے بجر سے بھی کٹھو رہے ہیں بھجرا تکپکٹھو رانیم بھڑونی کو سبان دیں لکوترانام چیتانسی کونو بجیان تو مرہ دیں جند جاتا ہے جاگر کے بھگوان کے پاس شرنہ پرنہ ہوتا ہے بھگوان نے کرپا کرونا کر کے جیون کو جند دان دیا ہے جیون دان دیا یہاں دیورشن آرد نے کہاں بھگتی تم چندہ مد کرو برثا کھید یسے بالے ہو جندہ تورا کثم سری کشن جرنہاں بھوجم سمار دکھم کا مشتی ارے تم چندہ مد کرو بھگوان کے چرنہارویندوں کا آشرے لو وہ بھگوان کہیں گئے تھوڑے ہیں تم تو بھگوان کی پرانپ پریہ ہو اور تمہارے آہود کرنے پر بھگوان کسی نیچ کے ہاں بھی چلے جاتے ہیں دلچنتہ مد کرو میں تمہارے لئے او سب ادھیم کروں گا تم کو ہر ایک گھر گھر میں ستھاپ نہ کروں گا تصمیل سوام ستھاپ اشیامی گےہے گےہے جنے جنے ایسا نہیں کیا تو میں ہری کا داس نکھ لاؤں دیورش نارت نے جا کر کے ادھیم کیا ہے لوگوں سے پوچھنا چاہا کیسے کیا کریں جب لوگوں کو پتا لگا دیورش نارت آ رہے ہیں پوچھنے تو سارے جو بڑے بڑے مہامری تھے بڑے بڑے بچارک تھے بڑے بڑے شدھ یوگی مرندر یتندر جو تھے سب لوگوں نے کوئی نے کوئی بہانہ بنا لیا چیلوں سے کہہ دیا کہہ دو کی میرا مون پر چل رہا ہے کنتس تو پلائی تاہا تو تو بھاگ پڑے ہوئے پتا نے نارت جی کیا پوچھ لیں گے کچھ تو مون ہو گئے کہ ہمارے گروہ جی کا مون پر چل رہا ہے اور اسی سمیں آکاش وانی ہوئی نارت جی آپ گیان یگیا کریے نارت جی کو بڑا بشمیں ہوا اور پھر وہی بات دیورش نارت نے سنگادی پتروں کو سنایا کہ یہی ستھڑیوں میں میں گجر رہا ہوں ہم آپ بتائیے اس آکاش وانی کا کیا اپنایا ہے سنگادیوں نے کہا کہ دیورش نارت صحیح ہے ایک ماتر بھکتی کا کشت دور ہوگا اس کے لیے بھاگبتی وارتہ اشربن کرنی چاہیے جب کسی بھی پریاست سے دکھ نہ جائے تو بھاگبت کے پریاست سے سارے دکھ چلے جاتے کوئی کسی کی مرتی ہوئی ہو تو اس کے لیے گیا پند اتیادی میں دان دینا اس کے لیے پند دان کرنا اس سے وہ مکت ہو سکتا ہے پر ید گھر میں کسی کی اکال مرتی ہوئی ہو تو گیا میں بھی پند دان کرو تو مکتی نہیں ملیتی اس کے لیے بھاگبتی ہی سریش کر رہے اس لیے دھنیا بھاگبتی وارتہ پریت پیڑا بھی ناشنی بھاگبتی وارتہ پریت پیڑا کا بھی شمن کر دی ہے دیو رشی نارد کو رشی کماروں نے کہا کہ بھاگبت کی کتھا ہو اور چنتہ مت کرو ہم لوگ بھاگبت کتھا کریں گے اور آپ اس کی سنیوجک بن جاؤ پرورتک بن جاؤ بہت پرچار پرشار ہوا نارد جی کہیں مہراج اچھے بیٹھے بیٹھائے بھکتہ مل گئے بھاگبتی کا کشت دور ہو جائے گا کہاں کہاں کتھا ہو کہاں کہ ہر دوار میں آنند نامت بھاڑ ہے کشتر ہے وہاں پر کتھا ہو وہاں پر یہ گیانگنگ کا پرواہیت ہوگی خوب پرچار پرشار گیا دیو رشی نارد نے کہ مہراج کتھا ہونے والی ہے اس کتھا میں لوگوں کو بہت مندرن دیا گیا سارے رشی بنی آئے اس میں دبیہ کتھا گھوش ہوا شنکت بنی ہوئی اور اس کتھا کو سننے کے لئے بڑے بڑے دیو رشی مہراجی سدھ گندھر و یہ تندر مریندر سب آئے کیسے آئے جب یہ سماچار سنا گنگا تٹم سما جگ مہو گتھا پانا یا ست پر آہا ماں بڑا پول آل ہوا بھور لوگ دیو لوگ برمہ لوگ تک سب لوگ آئے بہت ہی دیو پرشار ہوئی گنگا کا پورا تٹم بھر گیا کتھا اشربان کرنے والوں سے شیفاگ پت پییوش بانا یر سلم پٹاہا دھا وندو بیائیو سر وے پرثمم یہچ وائشنو آہا جو وائشنو تھے وہ پہلے گئے کون کون گئے بھرگورو سشچس جوانس چکاو تمو میدھا جذر دیوال دیواراتو رامس تتھا گادی سکس چشا کلو بھرگنڈ پتر آتر جبی پلا داہا یوگیں سرعو بیاس بنا شرعو چھا یاسکو جا جل جن مکھیا سر بیپیمی منگنہ جہ پتر ششیا سستری حرائر تپرنا یین یکتہ بڑے بڑے لوگ بھرگو بسسٹ جوان گاؤتما دیوال دیوارات رام پرشو رام گادی سکس شاکل مرگنڈ پتر مارکنڈ عطر بھرپلا یوگ شو را گوان بیادی جو لوگ تھے سب بڑے بڑے رشی منی گئے کہا کیسے گئے کہا کی پریوار والوں کو لے کے گئے پریوار میں کوئی بچنا نہیں جائیے اب گھر میں ایک جتی جاتا ہے تب پورا پریوار سستری حرائر تپرن یین یکتہ ہا اپنے سارے سششیوں کو سب لے کر گئے بہت دیوی ہی کتھا ہوئی سب بیٹھ گئے کرمشہ رشی رشیوں کے ساتھ مات آئیں مات آؤں کے ساتھ برمجاری برمجاری کے ساتھ وانپرستی وانپرستی کے ساتھ سب کے الگ الگ بھاگ بنا دی گئے سب کرمشہ بیٹھے جائے شبدو نمس شبدہ شنک شبد دست بھائی بچو چرن لاج پرسون آم نکش بس بہان بھو جائے جائے کار نمس شنک بنی ہوئی ابیر گلال اتیادی کی ورشا ہونے لگی پس ورشتی ہونے لگی یہ منگل سوچ کہیں جب کتھا پرارم بہو تو جائے ہو شنم شبد شنک دھنی یہ منگل سوچ کہیں کرنا چاہیے پھول کی ورشتی ہو اس لئے جب بھاگ جی کی شب آترا جاتی ہیں تو بھاگ جی کی اوپر بھولوں کی ورشا کرتے اس لئے سدہ بھاگ بھدی کی سیوہ کرنی چاہیے سدہ شرون کرنا چاہیے اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی دھن نہیں ہے جو پرانی مک کو نکت کر سکے اور تو اور کتھا میں سب کو جانے کا دکھا رہے اور جس نے کتھا شرون نہیں کیا چانڈ ڈال ہے وہ کھر ڈال ہے وہ اس نے ماتر اپنی ماں کو کشت دینے کیلئے جن لیا ہے پرانی ماتر کو بھاگو شمن کرنا چاہیے نہیں تو پھر اس کا جیون دھکار ہے جس نے اپنی جیون کو بھگوان کی بھکتی میں نہیں بتایا اس کی جیون کو دھکار ہے دکتم نرم پشوشمم وہ پشوت ہے پشو کی طرح ہے دکتم نرم پشوشمم بھوئی بھار روپ میبم بدندی دیو دیو سماج مکھیا اس قطعہ میں دیو آنندہ یا پھولوں کی بریشتی ہوئی تب آنندہ ہو گئے پورا میدنی بھری ہوئی ہے جنس حیلا وہ بڑا ہوا ہے بہت ہی دیبی قطعہ چل رہی ہے اور اسی سمجھ ایک آستری ہوا اس قطعہ میں قطعہ کے مدھی میں قطعہ کے پرحاؤ سے بھکتی مہرانی اپنے پتروں کو لے کر کے پرگڑ ہوتی ہے بھکتی ہی سو تاو تاو ترنو گری ہی توا پریمائی کرو پا سہسا بیرا سی شری کرشنا گو گندہرے موراہے نا تھی ریناوانی مہروا جنتی تام جاگ تام بھا کم تاردھ بھو شام خوچارو میری شام قدرشو سدشا تام پر رویشتا کتا مانگتے مدھی موری رامی تیترک یا موچ ہو مارا جنمتنا دانیم غدارت تو مشمتی تانو نیم نیبن بیرہ آسا ستانی شمتنا سنت مارا نجداد نمترا سنت مارا نجداد نمترا بکتی ستاؤ تاؤ تارو تاؤ بھے گوا میمائنہ روپا سہسانی آسی دن میمشن کو بندر مرے گے بھراتے نا پیتی آمان کے مہرمہ گندی نا پیتی آمان کے مہرمہ گندی بکتی اپنے خودتروں گلے کر اپنے پرکڑھوئی قتھا کے مدھی میں بھگتی ستاؤ تاؤ تارونا اوگرہتوا پتر جو تھے بھردھا اب تارونا ہو گئے تارونا اوگرہتوا پریمائی کا روپا سہسان وراثی تکڑھوئی اور جب پرکڑھوئی تو کیا کرنے لگی شری کرشنگو بندہرے مرارے نا تھے دی نامانی مہروا دندی بھگمان کے ناموں کو بھارم بھارو چانگر دی ہے لوگوں نے پوچھا قتم پروشتہ قتم آگتے یم کیسے پروشت ہوئی کیسے آئی قتھات دو نشپتیدان دھریم قتھا کے پرکڑھو سے پرکڑھوئی وہ لوگوں نے کو دھوش کیا ہے بول یہ بھگت وقت صلح بھگوان کی بھگتی مہرانی قتھا کے پرکڑھو سے پرکڑھوئی اپنے پتروں کو لے کر کے جے بھوش ہوا اور اور جہاں تو قتھا ہوتی ہے جہاں بھگتی آتی ہے وہاں بھگوان بھی سب کچھ چھوڑ کر کے آ کر کے بھگوان اپنے بھگتوں کے حردے میں بیٹھ جاتے ہیں سکل بھونا مجھے نردھاناستے بھدھنیا نیو سدھردی شام شرے حر بھگتی دے کا ہری ربنی جلوکم سربتھا تو بھی ہایا پربیشدردی شام بھگتی سو ترو پندھا جہاں بھگتی ہے وہاں بھگوان ہے اور جہاں بھگوان آ جائیں تو پھر وہاں جو بھگت انمت ہو کر کے کرتن کرتے ہیں اس کتھا کے مدی میں ایسی باڑھ ایسا اپنے بھگا ہوا سارے جو بھگت دے بھگوان کے بڑے دیوی دیوی پارشد وہ سب پرکڑ ہوئے اور اس کتھا کے مدی میں مہاراج ایک بڑا دیوی کرتنہ ہوا ہے پرہلا دستال دھاری ترلگ دیدیا چودھا بہا کان سدھاری بینہ دھاری سویرسی سرکشل تجا راگ کرتا ہر جنو بھوت اندرو وادن بردنگم جا 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 سکرا کرتنے تے گمارا یترات گریبہ بھگتا سرسرچ نیا بھیا سبت رو بھو بھو پرہلا دستال دھاری تال بجانہ درو چودھا بہا کان سدھاری دیوارشن آردنے بینہ بیڈا دھاری سررسی سورکشل تیا سورکشل تجا عردن راگ کرتا عردن او بھوت اندرو وادن بردنگم اندرو بردنگم بجانے لگے جا 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 شکرا کرتنے تے گمارا یترات گریبہ بھا بھگتا سرسرچ نیا بھیا سبت رو بھو بھو بھگوان خرکت ہوئے یہ لوگوں نے دھر سنگردن کیا نیکن جو میں بھی راجے گھن شام رادے رادے نیکن جو میں بھی راجے دیکھن جو میں بھی را دیکھن شام را دیکھن دیکھن جو میں بھی را دیکھن شام را دیکھن دیکھن را دیکھن جو میں بھی را دیکھن جو میں بھی را دیکھن موسیقی 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 والا کوئی نہ ہو تو پتا کو لگتا ہے کوئی ہوتا اپنا نہیں ہے تو پھر کتریوں میں بار دو کوئی ہوتا تو بادلگ ہوتی دو استدھی ہے جہاں کھانے کو بہت کچھ ہے وہاں کھانے والا کوئی نہیں ہے اور جہاں کھانے والے بہت ہیں وہاں کھانے کو بہت کچھ نہیں ہے بڑے دخی ہوئے آت بھتیا کا مہاتمہ نے کہا سنیا سے سربتہ سکھم ارے برامڑ دیوتا سنیا سے سکھ ہے اپنی کامناہ کو مارو جس کے پتر ہیں وہ بھی دکھی ہے اور جن کے نہیں ہیں وہ بھی دکھی ہے سنسار کا نام ہی ہے دکھالیا جیسے پستکالیا ہمالیا شیوالیا اسی پرکار سنسار کا بھی ایک نام ہے گیتہ میں بھگوان نے کا دکھالیا مساشتہم اردن اس کا نام دکھالیا ہے سنسار تو ہے ہی پر اس کا ایک پریہ باجی اور بھی دکھالیا کیوں جنم دکھم جرا دکھم جا جا دکھم پونہ پونہ اندکالے مہاں دکھم تسما جا گریہ جا گریہ اندکال میں منا دکھ ہوتا ہے جنم تیس میں ماں کو پیڑا بچے کو پیڑا ہے جرا دکھم جا جا دکھم سب کچھ مل جائے اور انکول شریمتی نے ملے تو بھی جیوان بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ یہ سمسیاہ آتما دیو جتنے ہی سنتوشی ہیں اتنی ہی وہ بڑی بلکشن ہے یہ جتنے مردبھاشی ہیں وہ کٹھور بھاشی ہے یہ جتنے ہی ادار ہیں اتنی ہی وہ کرپڑ ہے اچھا بھگوان بھی ایسا ملاتا ہے نرم ڈل اور گرم ڈل دونوں ایک جیسے نہیں ہو پاپا بھپریت ہی ملے جتنے ہی بجارے سنتوشی اتنی ہی اس کی کامنائی اندھت ہے گھر کے کاریوں میں بڑی دکھش ہے کلاہ پریہ جگڑا گھوک کراتی ہے بڑے دکھی ہوئے مہاتمہ نے سمجھایا نہیں مانے مہاتمہ نے کہا کہ دیکھو سبت جنما ودھتاو پترو نئی وچو نئی وچو ایک نہیں سات جنموں تک کوئی پتر نہیں ہے تو کہا ہمارا جب آپ نے تنا بیچار کر لیا اور بیچار کرو نہیں تو ہم آپ کے سامنے کود جائیں گے تلاب میں ابھی جب یہ کرونا کا ویکسین لگنے لگا تو بہت سارے لوگ تو تلاب میں کود گئے لگوائے نہیں آپ نے کہتے ہیں ہم تلاب میں کود جائیں گے نیو جاتی تھی گاؤں تے ہاتھوں میں کہ وہ تلاب میں کود گیا کیونکہ کورونا ویکسین لگوائیں گے نہیں پتا نہیں کیا ہے تو آتما نے کہتے ہیں کہ میں تلاب میں کود جاؤں گا ہاتما ہتیا کر لوں گا سنیاسی کو دیا آئی سنیاسی نے کہا لو ایک پھل اپنی پتنی کو لے جا کے دے دو ایک ورش تک بہت نیو سنیم سے رہے پالند کرے اس کے بعد جو پتر بڑا ہی دیو ہوگا پھل لے جا کر کے اپنی پتنی کو دیا بیچارے بڑے سیدھے ساتھے تھے پھل دیا اور کہیں کتھا واجنے چلے گئے کہا دے بھی پھل کھا لینا تو کہا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ گئے تو بڑا بیچار کیا اس پھل کا کیا بھروسہ اپنی بہن کو بلایا بہن نے پرامرش دیا کہ دیکھو آج کل کسی پر بشواس ٹھیک نہیں ہے یہ پھلوں جس نے دیا ہے ان کا دور بھی شواس نہیں کرنا چاہیے ہم تم ہم کو جانتے نہیں وہ ہم کو جانتے نہیں اور ایسے کیسے پھل کھا لیں گے نہیں نہیں تم ایسا کرو اس پھل کو گائے کو کھلا دو پرکشا کرنے کے لیے اور تک تک تو گھر میں ناٹک کر کے بیٹھ جا میرے ہاں لڑکا ہونے والا ہم تجھ کو دے دیں گے اپنے پتی کو تو منا لیں نا ویسے بھی تیرے پتی تو سیدھے سادھے ہیں تیری بات مان جاتے ہیں اب مراج سب جو ہے سب پڑھا دیا گیا ساری روپ رکھا آتما دیو آئے پوچھا دیوی پھل کا کھا لیا اچھا ٹھیک ہے سمیں آنے پر مراج ایک نہیں دو دو بالک ہوئے لوگوں بڑھائی دن لگے واہ آتما دیو کہاں ایک لڑکا نہیں تھا گائے بھی پچھڑا لڑکا دی بڑھائی ہو بڑھائی ہو پرمہراج برے کرم کا پھل صدا برا ہی ہوتا ہے دونوں تھے دونوں بچے ہی تھے گائے نے بھی لڑکا دیا اس کے کان بڑے 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 تھے تو آتما دیو نے اس کا نام رکھ دیا گو کرن اور اس کا اس کی ماں نے کہا کہ میرا نام دھنبولی تو میرے بچے کا نام دھنبکاری ہوگا رکھ دیا دھنبکاری کیت کالین تو جاتو ترنو تن یاو ہو گو کرنہ پندیتو کیانی بھندکاری مہا مہا خلہ بھندکاری بڑا کشت دیا ماں سے کہتا ہے بتا تیجوری کی چابی کہاں رکھی نیدہ ہنشے لگتا یا نچیت جلتی لکاٹھی سے ماروں گا تجھے اس نے پتی سے جھوٹ بولا تھا اب اس کو یہ ہڑکارا بہت دکھی کیا ماں کردھن ہو گیا ماں کہیں جا کر کوئے میں گر پڑی آتما دیو اکیلے پڑ گئے ان کو بڑا مارا ستایا نکل گئے آتما دیو جنگل میں جا کر کے بیٹھے اسی سمیں گو کرنجی مہرا جائے اور گو کرنجی نے جانوں پدیش کیا جس کو گو کرنگیتا کے نام سے جانا جاتا ہے دو دوش لوگوں میں گو کرنگیتا اس کو سنیں آج ایک پتا بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا ہے اور اپنے پتا کو جان دے کر کے گو کرنجی نے مکت کیا ہے جان ہی مکت کرتا ہے اس لئے جانے سربم پرتشتتم جان میں سب کی پرتشتہ ہے جانی کون ہے کہا کہ جس کو جان ہے تدن روپ آچرن کر رہا ہے وہی جانی ہے دو دوش لوگوں میں دیا ہے جان دے ہستھیمان سردھرے بھیمتیمت جتوم جایا ستا دشو سدا ممتام بھیمچا پشیانشم جگدیتم چنبھنگ نشتھ ویراد جراغ رسگو بھکت نشتھ دھرمم بھجت سو ستم تجلوک دھرمان سیوا سو ساد پرشان جہ کام درشنام پتا جی چیتنا مل سہج سکر آش پشیانشم جگدیتم چنبھنگ نشتھ اس کو چھوڑ دو اس لئے آدھنگ گروشنگ چرپڑ پنجھرکاس دھرمان 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 بھجت تقاری بھجت 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 thy پھر یہ آشا روپی پاس نہیں چھلتا ہے اس لئے بھج گو مندم مانو اس پجو اس پرماتما کو اس لئے گوپانگنائیں آتی ہیں جی ہوئے صدی ون بھج سندرائی کرشن سن آمانی منو حرانی ہے جہوے ہے رسکے اس کو بھجو جی ہوئے صدی ون بھج سندرائی کرشن سن آمانی منو حرانی شری کرشن بو بندہرے مرانے ہی نات نارا ینبا سدی و ہے جہوے ہے رسکے اس کو بھجو گوکرن جی نے کہا کہ سب چھوڑیے کہیں کوئی کسی کا نہیں ہے لگتا ہے یہ بندن ہے یہ مایہ ہے جو لگ رہا ہے ہے نہیں لگ رہا اسی کا نام مایہ ہے دھرمم بھج سندرم کو بھجیے پتا جی لوگ دھرموں کو چھوڑیے لوگ دھرم کیا ہے یہاں آنا وہاں جانا وہاں بیٹنا ہے ان کو خوش کرنا ان کو گفت دینا ان کے شادی میں جانا اپنے ہاں شادی میں بلانا یہ سب لوگ دھرم ہیں چھوڑو ان کو تبھی یہ بھگوان کی پاس نہ ہوگی بھوگان بھگتا بھگتا پریم کرنا ہے انہیں پیڑا دینی ہے آدھر سب کے پردی ہو پر ہمارا پریم ہمارے پرماتما کے پردی ہمارا پریم ہمارے تھاکور جی کے پردی ہمارا پریم ہمارے سدگرو کے چرنوں میں ہو یہ پریم کا بنا لکشن ہے پریم ہر جگہ نہیں ہو پریم پرندہ ہے پریم یا تو بھگوان کا چرنوں میں ہوگا اس لئے بھگوان کے ہو جاؤ گردیو کے ہو جاؤ اس لئے بابا مانس میں لکھتے ہیں رام ہی کے والا پریم پیارا رامہی کے ولی فریم پیارا رامہی کے ولی فریم پیارا رامہی کے ولی فریم پیارا جانی لے یو جان نہیں ہارا رامہی کے ولی فریم پیارا رامہی کے ولی فریم پیارا رامہی کے ولی فریم پیارا جو سنسار میں ہو ہی نہیں سکتی ہے سنسار میں واسنا ہو سکتی ہے پریم نہیں ہو سکتا ہے پریم پاوتر چیز ہے پریم یا تو صدگرو کے چرنوں میں یا بھگوان کے چرنوں میں چھلی پریم پاوتر چیز ہے پریم پیارا جو دو کرن جی کہتے ہیں سب چھوڑیے سیوہ کثا یا سیوہ کثا ملے کثا ملے کاثا گرس ملے آم نیرندر اُس کا بانکریہ سا بچھوڑیے سا بندھن ہے اور جن کو جتنہ چھوڑتے جاؤ گے اتنے ہی شانتی ملے گی دب جعانو پدش کیا ہے سری کرشن کا چندن کرتے ہوئے دشمت دیہائے دشمت سندھ کا پاڑ کرتے ہوئے آتما دیو بھگوان شری کرشن کو پرابت ہوتے ہیں جیون یاترہ دھنی ہوتی ہے جعانی پتر گوکرن نے اپنے پتا کی جیون کو دھنی کر دیا دھنی ہو گیا جیون اپنے ککرم کے کارن بھندکاری مہان پرید ہوتا ہے گھر میں گنی کاؤں کو لاتا ہے ایک بار گنی کاؤں نے اس کو رجو سے بان دیا اور مارنا چاہا اس نے کہا کہ ہم نے تجھ کو بہت دھن دیا اس نے کہا کہ ہمارے بہت یار ہیں تپتا انگار سموہا چھتا نمکھے ہی وجکشب ہو اگنی جوال آدی دکھے نہ بیاگلوں نے دھننگتہ جلتی ہوئی انگارے لائیں ہی ڈال دیا بیاگل ہو کر کے مر گیا مہان پرید ہوتا ہے بہت بکی ہوا ایک بار گوکرن جی آپ ترہ کرتے اپنی گھر میں آئے رات کو آیا انیک پرکار کے روپ دکھانے لگا گوکرن جی نے جل کا چیٹا مارا اور تب اس کی دھنی آئی اہو بندھو کرپا سندھو بھراتر ماما شمو جاہا اہم بھرات آت و دیوشمی بیک کاس تمہن کیا بھگوان سوریہ کے شریمک سے وانی نکلی شریمد بھاگودان مکتی سپتاہم واجنم گرو سپتاہ واجن کیا جائے گوکرن جی نے سپتاہ واجن کیا اور ایک بانس لگایا ہے جہاں وہ منڈپ سپتاہ واجنم گرو سپتاہ واجن مکتاہ سپتاہ واجنم گرو سپتاہ واجنم گرو